بسم اللہ الرحمن الرحیم سکولرشپ کے ذریعے آپ کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ سکولرشپ ہیں ٹھیک ہے وہ سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں اور سکولرشپ کا نظام جو ہے سانسلر سر نے خاص طور پر اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ کافی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سکولرشپ ملتی ہیں لیکن موسٹلی ڈیزرونگ سٹوڈنٹ جو ہیں ان تک یہ ویڈیو نہیں پہنچتی اور بہت سے طلبہ طلبات کو یہ چیز ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم نے اپلائے کرنا ہے کون سی سکولرشپ ہے اور آپ کس طریقے سے اس سکولرشپ کو حاصل کر سکتے ہو اور اپلائے کس طرح سے کرنا ہے ساری یہ ویڈیو اسی سکولرشپ سے متعلق ہے ٹھیک ہے یہ لنک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا فیننشل ایڈوائیزی کمیٹی کی ہے پہلے ہے فیننشل سپورٹ سکیم ایس ایس ایف زیرو ون ٹھیک ہے یہ والے جو سکولرشپ ہے فیننشل سپورٹ ٹھیک ہے آپ نے فیننشل سپورٹ کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کی مطلب جو ہے وہ فیر لگنا کے لئے ڈس ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ اس کے لئے پہلے میں اپلائے کے طریقے بتا دے تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس کس کے لیے کون کون سی سٹوڈنٹ اس کے لیے لگے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے چینل یا یہ انفر پر نئی ہو تو کائنلی سبکرائب کر لوگ اتنی آپ کے لئے محنت کر رہا ہوں پروگرام میں اپنا پروگرام لکھو گے آٹمی یا جو بھی آپ نے اب کرنٹ سمیسٹر نہیں لکھو گا آپ نے جس سمیسٹر کا ایڈمیشن لینے آپ نے اس کا لکھنے ٹھیک ہے اپنا نیم لکھنے ہیں فادر نیم لکھنے ہیں ٹھیک ہے اپنا سٹوڈنٹ ریجسٹریشن آئی ڈی سی این آئی سی بڑھ ڈیٹو بڑھ میریٹرل سٹیٹس پوسٹل اڈریس ٹھیک ہے اور have you already availed اگر آپ نے کوئی علامک والاپن یونیورسٹی سے سکولیشپ لی ہوئی ہے تو یس کرو گے ورنہ نو کرو گے ٹھیک ہے سمیسٹر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنا سمیسٹر لکھو گے اور کورس انرول انرول کورسیز مطلب ہے آپ کا جو کرنٹ سمیسٹر ہے پہلے سمیسٹر میں تو کوئی سکولیشپ کسی بھی بچے کو وہ زیادہ تار نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے سیکنٹ سمیسٹر میں جو جو کورسیز آپ نے پڑھے ہیں تھرڈ میں پڑھے ہیں فورس فیفز جتنا بھی آپ کا سمیسٹر چل رہا ہے آپ نے وہ کورسیز یہاں پر منشن کرنے ہیں کورس کورڈ منشن کرنے ہیں کورسیز منشن نہیں کرنے ہیں نام نہیں لکھنے صرف کورڈ لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کورسیز could be which you want to financial support required مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس میں داخلہ کرنے ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے ٹوٹل فیز جو آپ کے چلان پر آ رہی ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے اچھا اب تھوڑا سے انکم کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے فور انڈیپینڈنٹ اپلیکنٹ مطلب کہ کوئی ایسا بچہ بچہ یا بچی ہو جو کے کہیں مزدوری کر رہی ہو یا کام کر رہی ہو اور اس کو کوئی انکم ملتی ہو تو وہ اس کے ساتھ اس نے جوب ٹائٹل لکھنا ہے نمبر او پرسن ڈیپینڈنٹ یعنی کہ اگر اس کی جوب وغیر ہے تو وہ یہاں پر اپنے جوب کا ٹائٹل اور نمبر او پرسن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں جو آپ جن کو جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ لکھو گے منتھلی انکم آپ نے اس کے ساتھ لکھنی ہے اور پروف لازمی اٹیچ کرنا ہے اب اگر وہ مثال کے طور پر مزدوری وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اپنا یہاں پر پروف اٹیچ کر سکتا ہے اپلیکیشن ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ یعنی کہ اگر تو آپ کا جو ہے وہ آپ نہیں کماتے ہو کوئی کام نہیں کرتے ہو کئی مزدوری نہیں کرتے ہو تو آپ اپنے پیرنٹ یا گارڈین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہو گارڈین وہ تعلینا کرے پیرنٹ کی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے تو یہ ساری ویڈیو باز کنی پڑی تھی اچھا اس میں پیرنٹ کے بارے میں لکھنا ہے اگر آپ کے پیرنٹ آلائیو ہیں تو پیرنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہو پیرنٹ لکھو گے آلائیو لکھو گے اگر زندہ ہیں اگر ان کی ڈیتھ ہو گی یا تو ڈیتھ پر کلک کرو گے فادر یا گارڈین کا نام لکھو گے پروفیشن لکھو گے ان کا شناکتی کار نمبر لکھو گے نمبر اور پرسن ڈیپینڈنٹ اور منثلی انکم پروف آپ نے لازمی اب یا تو یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا اچھا اب اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا کا چیز کرنی ہے وہ یہاں پر ہے please submit your financial request form ٹھیک ہے in student services یعنی کہ cms portal جو آپ کا بنا ہے اسی کے اندر آپ upload کرو گے the application from must be completed all aspects cnac attach کرو گے ٹھیک ہے income certificate attach کرو گے اور if fee concession deposit the remaining fees اچھا اب یہ یاد رکھ رہے ہیں بچوں کے ساری fees sometimes آپ کی جو ہے وہ concession نہیں ہوتی جب کافی بچے آ جاتے ہیں اور سارے ہی deserving ہوتے ہیں تو ہر ایک بچے کی تھوڑی تھوڑی fees concession ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے in youth ہوتی ہے کہ complete fees ہے تو وہ آپ نے اس کے ذریعے کروا دو گے یہاں پہ signature کرو گے name ڈالو گے date ڈالو گے اور office use only اس کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ all aspect سی complete کر کے آپ نے online اپنے جو ہے portal کے ذریعے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بیانے ہلفی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیانے ہلفی ہے اس time اس کو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ stamp paper پر لکھوا دو گے ٹھیک ہے یا اس کو آپ manually ہاتھ سے fill کر لو ٹھیک ہے اور بیانے ہلفی آمدنی کا certificate اوپر دی ہوئے بیانے ہلفی نیچے ہے ٹھیک ہے تصدیق کنندہ یعنی کہ gusted offices attest کروال ہو ٹھیک ہے یہاں بھی طلبہ اپنے attest کر دے گا یہ تو ہو گیا financial sports program ٹھیک ہے earn earn to learn earn to learn scheme اس یہ بھی اسی طرح کی earn to learn scheme ہے ٹھیک ہے یہ دوسری scholarship ہے جس کو sf2 کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ہم save کرتے ہیں let me open this file and show you just give me اچھا اس میں اب جو کہتا ہے under the scheme here you provide opportunity poor need student work and earn acquired the experience the main objective is to یہ میں فرس ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہیں maximum work 160 یعنی کہ جو بچوں کو میرے خیال میں working اور یہ جو اسلام آباد کے دیورنگ کوئی علاقے کے لوگ رہتے ہیں بچے قریب ہیں تو ان کو 70 ریٹ پر holiday saturday is 250 during the semester period you will be engaged اچھا اس کے بعد the interning in three to four month each of filling the criteria of draft newly signed اس کے بعد اس کی میں نے ابھی مجھے میرے پاس زیادہ detail تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اسلام آباد region میں ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ regional offices the regional offices will rotate their cases through اچھا یہ regional office base case ہوں گے ٹھیک ہے اور some time یہ بھیجیں گے نہیں لیکن انسکی میں نے first time ہی دیکھی یہ اب انہوں نے میبی شروع کی ہو کہ student جو already پڑھ رہے ہیں مطلب کہ وہ اگر چاہیں تو ان کو الامک والا open university میں part time job مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو regional office اس کا نام لکھو گے name detail the study period of entire scheme اس کے بعد کہ course total previous 50% above number کتنے آئے ہیں وہ father guardian کی detail away any experience required وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے it is certified that the information is correct یہ اس کی proper ہے the sign will be given actually will mark initiated ٹھیک ہے اس کے بعد rate جو ہے assignment اچھا اس پر کوئی assignment سے related آپ کو task دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد helper کی طور پر مالی یہ چھوٹے level پر ہوں گی تو clerical services computer services assistant یہ بسے زیادہ تر اب university کو ضرورت تو نہیں ہے جس time sometimes university کو تھوڑے بہت ضرورت ہو سکتی ہے کسی main تو for main campus یہ دیکھو for regional services ہو سکتا ہے original services میں آپ کو repute کیا جائے جیسے ابھی میں main campus میں نے یہ form دیکھا نہیں تھا لیکن زیادہ تر یہ main campus کے لیے تو deserving student main campus رابطہ کر سکتے ہیں تیسری ہے merit scholarship merit scholarship وہ ہوگی یاد رکھے گا جس میں بچے کا جس کو جس کو امید ہے کہ میرے اچھے number آئے ہیں اور تو وہ merit scholarship کے لیے apply کر سکتا ہے ابھی شک اس کی income کتنی بھی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ deposit fees اور اپنے merit scholarship کے لیے apply کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد یہ یاد رکھے گا آپ کو ملے گی ایک ہی اس کے بعد ہوتا ہے final year project grant یہ ہوتا ہے میرے خال میں یہ جو ہے نا یہ بی کوم وغیرہ کی یا ایم فلک لیول کی ہے اس کے community scheme یہ بھی ایک community base ہے ہاں prisoner application یہ بیٹا یہ ہے prisoners کی یعنی کہ جو بچے جیل میں بند ہوتے ہیں regional fees maquis jail نام قیدی ولدیت اس کے بعد roll number اس کے بعد سزا جو کارٹ لیا بیان حلفی قیدی قیدی کا بیان حلفی وغیرہ ہے یہ جو قیدی ہیں حضرات ان کے لیے ہوتا ہے prisoner income certificate اچھا یہ income certificate ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ اگین فارم جو ہے وہ scholarship form فور اچھا اس کے بعد یہ آ گیا metric fee educational plan ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا metric fee educational plan اس کے اندر جو ہے وہ بلوچستان وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں ان کا ان کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بلوچستان والے اگر کوئی بھی بچہ میری ویڈیو دیکھ رہا تو ان کی metric اور fi کی کوئی بھی گل گل بلدستان کی کوئی بھی فیس نہیں ہے جسٹ آپ نے online apply کرنا ہے original office کونٹیک کرنے ہیں ان کی complete fees معاف ہے application for employees یعنی کہ یہ جو government جو الامک والا open investigate ہیں ان کی بھی fees معاف ہے اور ان کی بھی بچوں کے لیے اور employees کے لیے separate application ہے ٹھیک ہے اس پر click کر کے اس کو بھی آپ download کر لوگے ٹھیک ہے کوشش یہ کیجئے گا یہ جو forms آپ کو میں نے provide کی ہیں براہ مربانی ان forms کو آپ نے by hand fill کر کے جو ایلامک والا open university regional office جو ہے وہ آپ لوگوں نے بجوا دینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ application جو ہے وہ process تو پچھے لوگ آپ کی کمنٹس کے جواب دے دیتے ہیں عبدالتوید نوید نے کا تنویر نکا ہے سوری کے سر آئی ایم ارجنٹ اپلائی کیا تھا ڈگری کے لیے لیکن نہیں ہو سکا ورڈسپ نمبر چاہیے تو کائنڈی آپ سے مبر کوئیسٹ ہو کی ورڈسپ پہ یار میرا کوئی اچھا experience نہیں آپ ورڈسپ نمبر عوام تنگ کرنا شروع کر دیا اور اب میں شاید ورڈسپ نمبر بھی اپنا کسی کو نہ دوں لیکن بھائی ہو اس لیے آپ مجھے mail کر دو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تو آپ جو ہے نا وہ ورڈسپ نمبر کے ذریعے مجھ سے contact کر سکو گے بی ای complete کیا مجھے mail کر دو عبدالتنویر آپ اس کے بعد نیکس گرمنٹر سر بی ایس اکاؤنٹنگ آف نیس میں ابھی اون لائن ایڈمیشن لیا تھا ایف ای جنرل سرائنج میں کیا ہوا لے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اگر فور یئر میں ہے تو شاید اس میں eligibility stomach شاید اس میں اصل میں بہت سے بچوں کا نا ایک issue آیا جس میں eligibility criteria eligibility کا issue بن رہا ہے اور اس کا بہت سے بچوں کو بتا بھی نہیں ہیں sometimes ہم ان کو objection لگ رہے ہیں sometimes بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کسی کو miss guide نہیں کرنا چاہتا eligibility دیکھ لوں پھر میں آپ کو proper guide کر دوں والکم السلام سر جی میرا بی ایس نیوٹیشن اس کا میں i think so last comments میں reply دے دیا تو پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا ایک سال گزر چکا ضرور اگر آپ کے issue ابھی میں exist کرتا ہے تو مجھے mail کرو کہ والا کو اسلام AIU admission لیا تھا جی سی یونیورسٹی میں admission لیا ہے math میں تو AIU کی دونوں books میں نمبر نہیں لگے turbo texin سے ہوا hello تو sorry عمر آپ کی reply نہیں دے سکتا ڈاہ میل کر میں اگر آپ کے books کے نمبر لگے ہوپسو لگ گئے ہوں گے اب تک تو آپ semester بھی complete کر چکے ہوگے boss information i am student of bfnaz year but time university never considered my exam marks they just chose me assignment marks but never included my single marks you are absolutely right kamal there is one another issue جس کے لئے میں ابھی ایک ویڈیو بناوں گا کہ جس میں بچوں کو marks related you are negative word of mouth create اور university سے کہوں گا کہ ان بچوں کا خیال کریں اور نمبر لگائیں فیل کی ریشو سبجیکٹ نکال دیں university بہتر ہے میں کہتا ہوں گزٹ نکال دیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے بچے بی اے کی math میں فیل ہو رہے ہیں بہت سے بچے بی اے ڈی پی چھوڑ چکے ہیں جسٹ بیکاوز اے ڈی پی میں جو math کا سبجیکٹ ہے اپنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی